بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم everyone and welcome to my channel کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں white chicken korma جو نوابی کورما ہے بہت اچھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سیمبل طریقے سے بنائیں گے ہم بہت زبردست بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آنے والی ہے تو جلدی سے ریسپی کو نوٹ کر لیں چلتے ہیں ہماری ریسپی کی طرف تو یہاں ہم نے سب سے پہلے 1 kg چکن لیا اسے دو کر اچھے سے ساف کر لیا ہے ایک پیالی ہمیں دھئی کی چاہیے ہوگی تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ سوکا دھنیا پیسا ہوا بیس عدد کالی مرچے تقریباً نو سے دس عدد سرخ و ثابت مرچے چاہیے ہوگی ہمیں پندرہ سے بیس عدد ہم نے بادام لیا ہے تین سے چار ہمیں سبز علاچی چاہیے یہاں پر ایک چمچ ہم نے سفیز زیرا لیا ہے ثابت یہ تمام عجزہ جو ہیں جائیں گے ایک چمچ میں نے ادرک اور لہسن کا پیس لیا ہے یہاں پر ہم نے خشکاچ لیا ہے تقریباً ایک پاؤ یہ وائٹ کور میں کے اندر جائے گی بہت زبردست بہت اچھی طریقے سے ہم بنائیں گے آپ کو میں اچھی طرح سے گائیڈ کر دوں کہ ہمیں خشکاچ کو پہلے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اس طرح سے ہمیں ایک پیالے میں ڈال کر اسے دھو لینا ہے اور دوسرے پیالے میں ہمیں اسے ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر مٹی موجود ہیں یا کوئی پتر بغیرہ تو اس طرح سے نیچے پیٹ جائیں اور ساف ستری خشکاچ ہے وہ دوسرے پیالے میں نکل آئے دیکھیں ہم نے اسے دھو کر اچھے سے ساف کر لیا تب ہم اسے گرائنڈر جال میں ڈال کر پیس لیں گے اسے پیس لیں گے تھوڑا وقت لگتا ہے تو اسے تھوڑا تھوڑا کر کر ہم نے پیسنا ہے تھوڑا سا اس میں پانی اٹ کریں گے اور اسے تقریبا پانچ سے سات منٹ تک گرائنڈ کریں گے تب جا کر یہ گرائنڈ ہوگی تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اس میں اور اسے گرائنڈ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اچھے سے گرائنڈ کیجئے گا جب تک یہ بلکل سمود نہ ہو جائے بلکل ثابت دانے اس کے اندر نہیں رہنے چاہیے تب تک ہمیں سے گرائنڈ کرتے جانا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم ایک چھلنی رکھ لیں گے اور گرائنڈ کی ہوئی جو کشکاش ہے اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کرتے جائیں گے اور ہمیں اس کا جو پانی ہے وہ نکال لینا ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جو کشکاش کے اندر پانی موجود ہے اس کو اس طرح نکال لیں گے یہ دودھ کی شکل میں بائی نکل آئے گا ایک باؤل میں ہم اسے ہلادہ سے تیار کر کے رکھ لیں گے تمام اجزاء ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں ایک کڑائی میں میں نے ایک پاو کوکنگ اور آئل ڈالیا ہے اس میں ہم ادرک اور نحسن کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح سے فرائے کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اسے فرائے کرنا ہے اس کو ہم نے بلیک یا ڈارک براؤن بلکل نہیں کرنا ہم نے اس کا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں چاہیے کیونکہ ہم وائٹ کورما بنانے جا رہے ہیں تو کلر ہمیں وائٹ ہی رکھنا ہے اب ہمارا ادرک اور لہسن فرائے ہو چکا ہے اس کی سمیل ختم ہو گئے تو ہم اس میں چکن اٹ کر دیں گے چکن کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک ہم نے اسے اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ اپنا کلر چھوڑ دیں ہم نے اس میں ایک چمچ نمک کا ڈالنا ہے یا آپ حسبے ذائقہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بچے سے فرائے کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے فرائے کرتے جائیں گے اس سٹیج پر ہمیں پانی کی ضرورت ضرورت نہیں ہے آگے چل کر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے دیکھے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اسے دوبارہ سے فرائے کرنا شروع کر دیا ہے اس میں مسالہ جات میں سے ابھی کچھ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ ہمیں نے اس چکن کو وائٹ رکھنا ہے تو اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اس لئے ہم سمام جو باقی ازہ ہیں وہ ایڈ میں ڈالیں گے دیکھے ہمارا چکن کس طرح سے براون ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں دہی ایڈ کر سکتے ہیں ایک پیالی دہی کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے بون لیں گے بہت زبردست ریسپی ہے بہت آلہ ہے نوابی وائٹ چکن کورما ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے فیڈ بیک کا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی دیکھے اچھی طرح سے ہم نے دہی ڈال کر اسے بونتے جانا ہے جب ہم اسے پکنے کے لئے رکھیں گے تو دہی اپنا پانی چھوڑ دے گا دیکھیں دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ببلز آنے لگ گئے ہیں اس میں کے اندر سوکہ دھنیا ایڈ کر دیں گے بہت زبردست خوشبو آتی ہے سوکہ دھنیا ایڈ کرنے سے اب ہم انتظار کریں گے کہ ہمارا جو دہی نے پانی چھوڑا ہے وہ رائے ہو جائے تمام اجزہ جو ہیں اچھے سے ہم نے ساف سترا کرنا ہے جو سرخ مرچے لی تھی ہم نے ثابت اسے بھی دو سے تین پانی میں ہم نے نکال لینا ہے تاکہ اپنا ریڈ کلر جو ہے وہ نہ چھوڑے دیکھے اچھے طرح سے ہمارا جو دہی کا پانی تھا وہ درائے ہو چکا ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ اوپر آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دہی جو ہے وہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں خشکاش سے نکالا ہوا جو لیکوڈ ہے وہ ایڈ کر دیں گے بہت زبردست بہت زبردست بہت تیسٹی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور try کیجئے گا دیکھے اس طرح سے جو لیکوڈ بچے گا ہم نے وہ نہیں ڈالنا تاکہ جو مٹی ہے یا کوئی پتر بغیرہ غلطی سے بھی رہ گیا وہ اس کے اندر چلا جائے بہت سمودھ سا بنے گا ہمارا جو یہ پیسٹ ہے بہت زبردست ریسپی ہے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے بہت سمپل طریقے سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ ہمیں اسے کس طرح سے بنانا ہے بہت تک سا جب ہمارا ٹیکسچر آ جائے گا تو ہمارا جو وائٹ کورما ہے وہ تیار ہو جائے گا دیکھیں اب یہ تک ہوتا جا رہا ہے تو ہم اس کا نمک چیک کر لیتے ہیں دوبارہ سے ہم اسے ڈکتیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھی رہے ہیں کہ جو ہمارا ہماری گریوی سی بنتی جا رہی ہے ہم اس میں زیرہ ایڈ کر دیں گے بہت تک سی گریوی ہمیں چاہیے بہت زبردست بنتی ہے خشخواہ سے آپ ضرور پرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے اب ہم اس میں بادام اور چھوٹی الائچی ایڈ کر دیں گے بادام کا میں نے جو چھلکا ہے وہ اتار لیا تھا یہ دیکھیں ہمارے جو وائٹ کورما ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ثابت کالی مرچے نہیں تھی تقریبا میں نے اٹھانہ سے بیس تو ان کو بھی میں نے اچھی دانہ سے پانی سے واش کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ میں ایڈ کریں گے سرک مرچ ہم نے ثابت ایڈ کر دی ہے دیکھیں کتنا بیارا سا ہمارا جو وائٹ چکن ہے وہ تیار ہو چکا ہے زبردست ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب ہم اس پر کالی مرچ ڈال دیں گے اور فلیم کو بلکل بند کر دیں گے اب ہم اسے کسی بال میں ٹرانسفر کر دیں گے بہت زبردست بہت بہتر طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ایک پرفیکٹ ریسپی ہے جو انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب میں مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے مزے مزے کی ریسپیز لے کے آتی رہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل بٹن کو دبائیں اللہ حافظ